اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین خیرپور میں تیرہ افراد کی جو ایک ہی گھر سے تعلق رکھتے تھے ان کی موت واقعہ ہوئی ہے یہ ایسا لرزہ خیز واقعہ ہے جس کے بعد اب پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس ریپورٹ میں لرزہ خیز انکشافات ہوئے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے خیرپور میں جہاں پر گل بیک بروہی ان کی اہلیہ پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں اس افسوسناک واقعے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں یہ رات کو معمول کے مطابق اپنا سوئے لیکن صبح ان میں سے کچھ لوگ نہیں اٹھے کچھ کو ہسپیٹلائز کر دیا گیا اور جب ہسپیٹل میں منتقل ہو گئے تو وہاں ایک ایک کر کے یہ سب جان کی بازی ہارتے رہے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا اور اس کے بعد وہاں کی جو مشینری ہے خیرپور زرہ کی وہاں پر جو ہے فوری طور پر حرکت میں آتی ہے اور ان کا تمام کا جو سٹامک کا اس کے علاوہ ناک اور دیگر جو آزا ہے ان کے سیمپل لے لیے جاتے ہیں اب کیمیکل ریپورٹ جو ٹیسٹ ایگزائمن ہوا ہے اس کی ریپورٹس آ گئی ہیں اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں بڑے ہی جو ہیں وہ لرزہ خیز انکشافات ہوئے ہیں اور یہ معاملہ یہی پر نہیں رک رہا سیم اسی نوعیت کا واقعہ ایک ہریپور میں بھی آ گیا ہے جس میں دو بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں لیکن کیونکہ یہ سب گھروں میں معمول ہے تو اس لیے یہ آج کا ویلاؤں بہت عام ہے سب آپ دیکھئے تاکہ ہم اس میں آویرس بھی کر سکیں اور کوشش کیجئے کہ ہمارے اس ویلاؤں کو آپ دوسرا تک بھی شیئر کیجئے تاکہ ہمارا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور آکے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے اور اگر کوئی آپ کے علاقے میں کوئی ایسی سٹوری ہے تو وہ آپ ہمارا سا شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارا انسٹاگرام پیج موجود ہے وہاں پر فیاض محمود لکھیں گے تو سپیلنگ آپ میرے یاد کر لیجئے ف آئی اے زیڈ ایم اے ایچ ایم ڈبل او ڈی آپ وہاں پر لکھیں گے تو وہاں پر آپ مجھے ڈیریکٹ ان باکس بھی کر سکتے ہیں میں وہاں پر آپ کا جو ہے ریپلائی کرتا ہوں اور سٹوریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی آپ تک پہنچاتا ہوں اچھا جناب اب ہم بات کر لیتے ہیں خیرپور کے اس واقعے کی جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بنیادی طور پر یہ واقعہ جناب پیش آیا ہے سترہ اگست کو اور اس کے بعد جو ہے سترہ اگست کو شام کا وقت تھا جب یہ بروہی فیملی ہے اور یہ علاقہ جو ہے پیر گوٹ کچھے کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو بروہی خاندان آباد تھا جس میں ان کے جو والد ہیں پھر والدہ اور پھر مجموعی طور پر باقی بچے ملا کر تیرہ افراد پر مشتملی یہ خاندان تھا سترہ اگست کی شام انہوں نے کھانا جو ہے وہ اپنا معمول کے مطابق کھایا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے دودھ پیا اور اس کے بعد یہ سو گئے لیکن اس میں پانچ لوگ جو ہے وہ تو ہمیشہ کی نیند سو گئے لیکن کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں یا پھر جن کی طبیعت ناسات تھی وہ لوگ ان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور علاقے میں کوہرام بچ گیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے اور جو پولیس ہے اور اس کے علاوہ وہاں کی ایڈمیسٹریشن ہے زلی انتظامیہ ہے تمام کے تمام حرکت میں آتے ہیں اور انہوں نے ان تمام افراد کے استعمال ہونے والے چیزوں کو بھی اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ اس کی تحقیقات ہونا ضروری تھی یک دم تیرہ افراد کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا برحال جناب انہوں نے پھر اس کے بعد جو سپریٹینڈ پولیس ہیں ڈاکٹر سمیولا سمرو صاحب انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی افراد اپنی جان کی بازی ہارے ہیں ان کے میدے ناک اور جسم کے دیگر آزا کے نمونے لیے گئے تھے اور اس کے بعد ان کی جو ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور اس کا کیمیکل انگزیمن جو ریپورٹ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد اب جو ہے اس کی ریپورٹ سامنے آگئی ہے ریپورٹ کے مطابق اس میں معلوم یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو دودھ پیا تھا وہ زہریلا تھا اس میں کوئی نشاور چیز ملی ہوئی تھی اور وہ زہریلا دودھ تھا جو پیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس تمام تر واقع کی تمام تر پہلوں سے سامنے رکھ کر قانون کے مطابق کارروائی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو گاؤں حیبت بروہی میں واقع پیش آیا تھا اس میں جو ہے ہم پورے حساس معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنی کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں انہوں نے اس میں بتایا کہ کیونکہ اس وقت پورا جو گاؤں ہے وہ صدمے میں ہے اور متاثرین ایک ہی گھر کے افراد تھے تو اس ہول نقسانے کے پیچھے اصل وجہ اور محرکات کا ہم تائین کر رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے تو اب جو میڈیکل رپورٹ اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق اس میں ہوا کچھ ہی ہوں ہے کہ اس دودھ میں زہریری اشیاء ملی ہوئی تھی جو انہوں نے پی وہ اتنی زہریری تھی کہ وہ جان کی بازی ہار گئے اب پولیس جو ہے اس کو مختلف پہلوں پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ایک تو اس خاندان کی کیا کوئی دشمنی تھی اس دشمنی کی بھیڑ جئے چڑھے تو اس حوالے سے بھی وہ کر رہے ہیں تو فیلحال ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس خاندان کی کوئی دشمنی تھی نمبر ٹو کیا جو ہے فیملی میں سے کوئی جھگڑا تھا یا کچھ تھا یا کسی نے خود کوئی زہریری چیز ملائی ہے تو اس حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تیسرا یہ ہے کہ جہاں سے یہ دودھ لائے گیا کہ وہاں پر اور بھی کوئی لوگ متاثر ہوئے ہیں تو پولیس کو ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اب رہی بات چوتھی تو پولیس کو یہ شک ہے کہ شاید اس دودھ میں کوئی زہریلی چیز گر گئی یا گرا دی گئی ان تمام تر پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس اب اپنی انویسٹیگیشن کو آگے بڑھا رہی ہے رپٹ تو جو درج کر لی گئی تھی اس کے بعد جو بتایا جاتا ہے کہ اب انویسٹیگیشن ہوگی اس کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچے کی کہ آخر کیا ان کو مارا گیا ہے یا پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں لیکن یہاں پر میں دو چیزیں ضرور کہوں گا دیکھیں حبارے کھانے پینے کے ایشیاں جو ہیں ہم روزانہ کے استعمال کرتے ہیں ایک تو ہم جو مارکیٹ سے چیزیں لے کر آتے ہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ آپ ضرور دیکھ لیا کیجئے کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہے کیونکہ جو حریپور میں ایک واقعہ رنمہ ہوا ہے جو کل ہی واقعہ پیش آیا ہے بلکل سترہ سپتمبر کو واقعہ پیش آئے اس میں دو بچے جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہارے ہیں اور اس میں انہوں نے خوشک دودھ جو ہے وہ پیا تھا اور ان کے جو لواہکین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم خوشک پاؤڈر والا دودھ لے کر آئے ہیں اور جیسے ہی انہوں نے پینا شروع کیا بچوں کی طبیعت خراب شروع نہ ہوگی اور پھر فوری طور پر ہم نے انہیں ہاسپیٹل منتقل کیا لیکن وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے وہ کہتے ہیں کہ جو بازار سے ہم نے خریدا تھا اور اس میں جو آج ہی بنا کر ہم نے دیا لیکن اس میں ایک چاہتلی ہے بچی ہے اور اس کے علاوہ سات ماہ کا عمر ہے یہ بچے جو ہیں وہ دون آپس میں قزن تھے جن کی موت واقع ہوئی ہے اب پولیس اور اسسٹر کمیشنر نے دکاندار سے جی مزید جو دودھ ہے اس کو اپنے سٹاک کو قبضے میں لے لیا ہے اور واقعی کی تحقیقات کر رہے ہیں تو اب ایک تو صورتحال یہ ہے کہ جب بھی آپ بازار سے کچھ لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر ایکسپائری چیک کیجئے اور اس کے بعد استعمال سے پہلے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں صاف سترا چیز ہو اور بسم اللہ پڑھ کر اس کا استعمال کیجئے اللہ تعالی اس میں ایک برکت بھی ڈالتا ہے دوسرا جب بھی آپ گھروں میں دودھ بوائل کرتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہیں کیا کرتی ہیں دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں یا پھر کھانا پکانے کے لئے تو اس کو دھامپے بغیر میں سب کی بات نہیں کرنا اکثر کی بات کرنا ہوں یہ روٹین ہوتی ہے اور وہ رکھ کر ہلکی آنچ پر رکھ کے باہر آ جاتی ہیں اور اپنے کامشاہ بنیمٹاتی رہتی ہیں مینوائل دودھ جو ہے بوائل ہو جاتا ہے تو اس کو چولے کو بند کر دیا جاتا ہے تو یہ غلطی نہیں کرنے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر وہ کچھ چپکلی بغیرہ اوپر سے گھر جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں چلتا اور وہ دودھ زہری لا ہو چکاتا ہے اور وہ جیسے استعمال کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو ایک چیز آپ نے کبھی بھی زندگی میں بھی دھامپے بغیر آپ نے برتن جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا اگر آپ نے کو برتن رکھا ہوا اس کو اچھے طریقے سے دھو لیں دھونے کے بعد استعمال کیجئے اور اگر آپ نے دودھ وائل کرنا ہے اوپر سے ٹھیک آپ نے دھاپنا نہیں ہے کسی ڈھکن کے ساتھ تو جالی لے جیے جو جالی اوپر لگا دیجئے اور وہ ہستا ہستا وائل ہوترے گا کم از کم اس کے اندر کچھ نہیں گرے گا اس کے بعد جہاں سے بھی آپ دودھ لے کے آ رہے ہیں تو تسلی کر لیں اور خاص کر جو دودھ فروش ہیں جو زہریلی چیزیں ہیں اس میں نجانے کیا کیا گندہ پانی پاودر ملاتے ہیں وہ ایک زہر ہے تو یہ وہ صداگر ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے اور ایسے لوگوں کو آپ معاف مت کیجئے جو اکثر کیا ہوتا ہے دودھ آتا ہے گوالہ دے جاتا ہے اور ہم لے کے رکھ لیتے ہیں اور آپس میں کڑھتے رہتے ہیں یہ آئی تو دودھ بڑا پترا تھا آئی دودھ کا ذہکہ اچھا نہیں تھا آئی دودھ میں نہ جانے پناہ نہیں کیا ملائے ہوئے لیکن ہم اس کے حل کی بھلک شکایت کرتے تھے لیکن وہ یاد رکھیں وہ آپ کا مجرم ہے آپ نے اس کو آپ کی جو قیمت ہے مو مانگی قیمت دی ہے اور جب مو مانگی قیمت دی ہے تو چیز آپ کی پسند کیونی چاہیے اس میں کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے تو ایسے لوگوں کا بھی آپ بائیک آٹ کیجئے ایسے لوگوں کو پولیس کی کسٹڈی میں دیجئے اور پولیس سے میں اتنا ریکویسٹ کروں گا خدا رہا کھانے پینے کی چیزوں پر کم از کم شفافیت کے ساتھ کام کریں اور ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دیں انتظامیہ سے بھی کہوں گا کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے یورپ میں آپ چلے جائیں وہاں پر آپ جائیں کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کے نام پر وہ کچھ نہیں کرنے دیتے حالانکہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ملاوٹ جو ہے سخت ترین جو ہے گناہ ہے لیکن یہاں پر تو سب آوے کعوہ بگڑا ہے دعا ہے جلت اللہ اس خاندان کی مغفرت فرمائے اور سب کو اپنے زمان میں رکھیں مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نکہ بار